پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین چل رہی سفارتی کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے اور بنگلہ دیش نے پاکستانیوں کے لیے ویزے کے اجراء پر پبندی کے بعد اب پاکستان آنے والی پروازیں بھی بند کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش نے پاکستان کے لیے پروازوں کا اجراء روک دیا ہے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو بنگلہ دیش کے جانب سے گزشتہ سات رو سے ویزے جاری نہیں کیے جارہے ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کا ویزا سیکشن گزشتہ پیر سے بند ہے بنگلہ دیش نے یہ فیصلہ اپنے سفارتکار اقبال حسین کو پاکستان کے جانب سے ویزے کے ادم اجراء پر کیا ہے اقبال حسین بنگلہ دیش ہائی کمیشن میں پریس اور ویزا کونسلر تھے اور ذرائع کے مطابق اقبال حسین نے جنوری میں پاکستان کو ویزے میں توسیح کی درخواست دی تھی البتہ وزارت داخلہ نے چار ماہ گزرنے کے بعد بھی اقبال حسین کو ویزے میں توسیح نہیں دی ذرائع کے مطابق محمد اقبال حسین ویزے میں توسیح کے انتظار میں ہی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ اقبال حسین کی بیٹی کے ویزے پر بھی توسیح نہیں دی گئی اور بنگلہ دیش پریس کونسل اقبال حسین اپنی بیٹی کے ہمرا تحال وطن واپسی کے منتظر ہیں یاد رہے کہ ڈھاکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں مجود نازم علمور کی بھی اس معاملے پر بنگلہ دیشی دفتر خارجہ میں تلبیہ کی گئی تھی بنگلہ دیشی حکام نے کہا تھا کہ پاکستان حکومت بنگلہ دیش کے سفارتکار کے جلد واپسی یقینی بنائے پاکستان وزارت خارجہ ویزا معاملے پر اپنا موقف دینے سے تحال گریزہ ہے جس کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان حالات کشیدہ ہو رہے ہیں